جی اسلام علیکم میرا نام ہے زہن صدیق اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو میں کچھ ایکسپلین کروں گا ڈیفرنس اسوسییٹ ڈگری کا کہ اسوسییٹ ڈگری پروگرامز جو ہیں جن کو ہم اے ڈی پی بھی کہتے ہیں یہ کیسے ڈیفرنٹ ہے ہمارے بی اے بی ایسی بی کام جو کہ پرانا ہمارا ایک ڈگری کا ٹائٹل تھا اس سے اس کے علاوہ جو ہے بی ایس آنرز یہ کیا ہوتا ہے کون سی ڈگری ہے یہ اور یہ اے ڈی پی سے جو ہے یہ کیسے ڈیفرنٹ ہے اور انٹرمیڈیٹ کے بعد ہم کون کون سے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر ہم داخلہ لے سکتے ہیں تو اس کے متعلق انشاءاللہ تعلیٰ اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں ڈیٹیل سے وہ ڈسکس کروں گا اور یہ نا ایزی وی جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کروں گا جی تو انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے انٹرمیڈیٹ کو ہم 12 years of education بھی کہتے ہیں یعنی کہ 12 سال کی ہماری تعلیم اس کے بعد جو ہے جو بھی ہم education حاصل کرتے ہیں وہ ہم کسی university سے جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں ان ایزی وی کے جو بارویں تک تعلیم ہے ہماری انٹرمیڈیٹ تک جو ہماری education ہے وہ ہم board کے اندر جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں یعنی کہ ہمیں board کی طرف سے جو ہے وہ صند ملتی ہے لیکن جب ہم بارویں کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد جب ہم اگلی کلاسز میں جاتے ہیں چاہے وہ آرٹس کی کلاسیز ہوں چاہے وہ ٹیکنالوجیز کی ہوں کمپیوٹر کی ہوں سائنس کی ہوں جس بھی ہم ڈسپلن میں جاتے ہیں تو وہ ہم ہم یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ ہم جو ہے وہ ٹیچ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں ہم ایڈمیشن لیتے ہیں تو اب انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے وہ کیا کیا جائے اور اے ڈی پی آج کل جس طرح کے پاکستان میں بھی جو ہے وہ انٹروڈیوز کروا دی گئی ہے ڈگری اسوسییٹ ڈگری پہلے ہمارا جو طریقہ کار تھا وہ پرانا ہی چل رہا تھا جس میں بی اے بی ای سی بی کام یہ جو ہیں ڈگریز وہ چل رہی تھی اب جو ہے وہ بی اے بی ای سی بی کام یہ بھی جو ہے وہ اسوسییٹ ڈگری کے اندر جو ہے ان کے ٹائٹل وہ چینج ہو چکے ہیں اب اسوسییٹ ڈگری کیا ہوتا ہے اس کے متعلق سب سے پہلے میں آپ کو کچھ اکسپلین کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو اسوسییٹ ڈگریز ہیں یہ اوارڈ کی گئی تھی انگلینڈ میں اور پھر انگلینڈ کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ یہ ڈگری جو ہے پورے دنیا میں جو ہے وہ مطارف کروائی گئی اب اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو جو دو سالہ ڈگری ہے ہماری انٹر میڈیئٹ کے بعد یعنی کہ انٹر کے بعد جو ہماری دو سالہ ڈگری ہے یہ جو ایڈوکیشن ہے دو سالہ انٹر کے بعد جس کو ہم پہلے گریجویشن بھی کہا کرتے تھے یہ جو ٹائٹل ہے ڈگری کا پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ اسوسیٹ ڈگری تھا جب ہمارے ہاں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بی اے بی ایسی بی قوم کرتے تھے یا باہر وہ ملازمت کے لیے جب وہ جاتے تھے تو جو ڈگری کا ٹائٹل ہے وہ کوئی اتنا ریکگنائز نہیں تھا ہوتا اتنا جانا پہچانا نہیں تھا ہوتا کہ یہ بی اے کیا ہے بی ایسی کیا ہے بی ایسی کیا ہے بیچولر آف آرٹس کی کیا چیز ہے یا بیچولر آف سائنسیز یہ کیا ہے سو ان سٹینڈرڈس کو مدر نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی جو ہے اسوسیٹ ڈگری کا ٹائٹل یہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا اب کچھ اے ڈی پی جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ سمیسٹر سسٹم کے جو ہے وہ تحت ہو رہے ہوتے ہیں لاسٹ یر جو ہے ہمارا بی اے بی ایسی اور بی کوم ان کا سلیبس تو وہ ہی رہا لیکن ایچ ایسی کی جو ہے وہ ریکمینڈیشن کے مطابق جو ٹائٹل ہے وہ ڈگری کا جو ہے وہ چینج کر دیا گیا یعنی کہ جو بی اے تھا وہ بن گیا اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس جو بی اے سی تھی وہ بن گئی اسوسیٹ ڈگری ان سائنس اور جو بی کوم تھا وہ ڈگری ٹائٹل ہو گیا اسوسیٹ ڈگری ان کامرس یہ جو ہے وہ ٹائٹل چینج ہو گیا پر یہ اینول سسٹم کے لحاظ سے چل رہا تھا یعنی کہ ایک سال کے بعد اس کے ایگزیمز جو ہے وہ ہونے تھے اب اسی طرح پاکستان میں جو ہے وہ اسوسیٹ ڈگری پروگرام سمیسٹر سسٹم میں بھی جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائے جا چکے ہیں جس میں ہم اسوسیٹ ڈگری کمپیوٹر سائنسز کر سکتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں ہوتل منجمنٹ میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ فیلڈ ہیں ان کے اندر بھی ہم جو ہے وہ اے ڈی پی پروگرامز کر سکتے ہیں آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنسز کے علاوہ جو ہماری کامٹرز کی فیلڈز ہیں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ان کے اندر بھی جو ہے وہ اے ڈی پی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک کوئسٹن جو ہے وہ دوبارہ سے آتا ہے کہ اے ڈی پی یعنی کہ اے ڈی پی جو ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ ہمیں کچھ ہی ہوتا ہے کہ جو ہماری اسوسیٹ ڈیگری پروگرامز ہوتے ہیں یہ ہمارے سمیسٹر وائز جو ہیں وہ بریک اپ ہوتے ہیں اب جب ہم ان میں پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں بیسیکلی جو یونیورسٹیز کا ایک موٹو ہے جو سٹرکچر انہوں نے اپنا سلیبس کا بنایا ہے سارے کا سارا وہ بیسیکلی بنایا ہوا ہے کورس وائز تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پریکٹیکل کام کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لے کے جایا جا سکے جب کوئی بھی اسوسیٹ ڈیگری پروگرام کی ڈیگری کوئی سٹوڈنٹ جب حاصل کرتا ہے تو اس نے پر سمیسٹر جو ہے وہ مختلف قسم کے کورسز پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کورسز کو جب وہ اپنی اسوسیٹ ڈیگری مکمل کر لیتا ہے جب وہ مارکٹ میں جاتا ہے یا انٹرنیشنلی مارکٹ میں جب وہ جاتا ہے کسی اپنا باہر کے ملک پاکستان سے وہ جاتا ہے نوکری کرنے تو وہ کورسز کی بنیاد کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اچھا افیکٹ جو ہے وہ اس کے ڈیگری کے اوپر ہوتا ہے جو جوب دینے والے ہوتے ہیں جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ایک کلیر کٹ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سٹوڈنٹ نے یا اس کینڈیڈیٹ نے اپنی اس دو سالہ ڈیگری میں یہ یہ کورسز جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں لہٰذا ان کو جوب دینے میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور یہ ایک انٹرنیشنلی سٹینڈرڈ جو ہے اور ریکنیز یہ ایک ٹائٹل ہے اسوسیٹ ڈیگری جب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بی اے بی ایسی بی کوم کر کے آؤٹ آف کنٹری جاتے تھے جوب کے لیے تو کوئی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ریکنیزڈ ٹائٹل نہیں تھا ہوتا ڈیگری کا اور ایک وہی کنونشنل طریقہ پرانا طریقہ عمل کا جو ہے وہ ریزلٹ کارڈ موجود ہوتا تھا جس کے اوپر صرف انگلیش اسلامی سٹیڈیز اگر ہم پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں تو جس پولیٹیکل سائنس پارٹ ون اس طرح کے جو ہے ہم وہ پیپرز لکھے ہوتے تھے اور اس کے مارکس ہوتے تھے لہٰذا جب ہم اسوسیئٹ ڈگری پڑھیں گے تو ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ بسکلی کورسز بن جائیں گے ہمارے کہ یہ انگلیش کورس پڑھا ہے تو اس انگلیش کورس کا جو ہے وہ ٹائٹل کیا ہے کیا یہ لٹریچر سے ریلیٹیڈ ہے یا یہ گرامر سے ریلیٹیڈ ہے تو وہ چیز ایک کلیر کٹ جو ہے اس کے اوپر وہ مینشن ہوتی ہے اور یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ریکنیزڈ بھی ہے ڈگری سو یہ فرق ہوا ہمارا اسوسیئٹ ڈگری پروگرامز میں اور جو ہمارے پرانے چل رہے تھے بی اے بی ایسی ان پروگرامز میں اب آنے والے وقتوں میں جو ہے جو ہمارا ایف اے کے بعد وہ بی ایس آنرز کی طرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس کی طرف وہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے اب بی ایس آنرز کے ہوتا ہے بی ایس آنرز سے مراد ہے کہ ہم انٹرمیڈیئٹ کے بعد اپنے یعنی کہ جب ہم اپنی سیکنڈ ڈیئر کو کلیر کر لیتے ہیں تو ہم نے ایک سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ چار سال تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے بی ایس آنرز جو ہمارا ڈگری کا ٹائٹل ہے یہ بھی انٹرنیشنلی ریکنگنائزڈ ہے جب ہم انٹر کے بعد بی ایس آنرز میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ڈریکٹلی ہم چار سال ایک ہی سبجیکٹ کو جو ہے ہم وہ پڑھتے ہیں بی ایس آنرز جو ڈگری ہے ہماری یہ ایکویلنٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ ایکویل ہو جاتی ہے ہماری ایم 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 ایسی کے کیونکہ انٹر کے بعد اگر ہم پرانا طریقہ کار جو ہم دیکھ رہے تھے بی ای بی ایسی کا تو وہ انٹر کے بعد ہمارا دو سال ہوگے تعلیم یعنی کہ تھرڈ یئر فورت یئر پھر ہمارا آگے سے فیفتھ ہیئر اور سکھتھ ہیئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا تھا لہٰذا اب انٹر کے بعد بی ایس آنرز میں ڈریکٹ چار سال ہماری وہ ایڈوکیشن ہو جائے گی ایک فیلڈ کے اندر تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے ڈریکٹلی وہ ایم ایس یا ایم فیلڈ کے اندر جو ہے ہم وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ چیز یہاں پر کلیر ہوئی کہ جو بی ایس آنرز کے ڈگری ہے یہ ہماری سکسٹین ہیئر آف ایڈوکیشن ہے یعنی کہ سولہ سال کی تعلیم جو کہ ہماری ایم اے اور ایم اے سی کے جو ہے وہ ایکول ہے اور یہ جو ڈگری ٹائٹل ہے بی ایس آنرز کا یہ بھی انٹرنیشنلی ریکگنائز جو ہے وہ ٹائٹل ہے ساری دنیا میں جو ڈگریز کروائی جا رہی ہیں مختلف یونیورسٹریز میں وہاں پر بی ایس آنرز کے ہی ڈگری جو ہے وہ موجود ہے لہٰذا اسی لیے ہمارے ملک پاکستان میں بھی جو ہے یہ بی ایس آنرز کافی عرصے سے انٹروڈیوزڈ ہے اور اسوسیئٹ ڈگری پروگرام جو ہے وہ بھی انٹروڈیوز جو ہے وہ کروا دیا گیا تاکہ جو بی اے بی اے سی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ڈگری ٹائٹل کے یہ ختم ہو اور انٹرنیشنلی سٹورنٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ ایزی ہو سکیں جابز کو حاصل کرنے میں تاکہ جو ڈگری ہے وہ ریکگنائزڈ ڈگری ہو جانی پہنچانی ڈگری ہو کہ سٹورنٹ نے جو ہے وہ واقعی میں ان ان کورسز کے اندر جو ہے وہ اپنی ڈگری کو جو ہے وہ حاصل کیا ہوا ہے تو یہ تھی ہماری آج ڈسکشن جس کے اندر ہم نے ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ کیا فرق ہے اسوسیئٹ ڈگری میں اور بی اے سی جو ہمارا پرانا چل رہا تھا جزاک اللہ خیر